السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے سے روکتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں تین سوالات ہیں میں ہر دیوبندی مکتب فکر اہل حدیث کے مکتب فکر والوں سے جو لوگ روکتے ہیں میلاد منانے سے ان سے تین میرے سوالات ہیں میں گزارش کروں گا کہ ان تین سوالات کو ان تک پہنچائیں اور ان سے اس کا جواب حاصل کریں انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے پہلا سوال آپ یہ بتائیے کہ میلاد منانے سے روکنا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گناہ کا کام ہے کہ سواب کا کام ہے میلاد سے روکنا گناہ کا کام ہے کہ سواب کا اگر آپ کہتے ہیں کہ میلاد سے روکنا گناہ کا کام ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ گناہ آپ کیوں کر رہے ہیں کیوں روک رہے ہیں میلاد سے میلاد سے روکنا اگر گناہ ہے تو کیوں آپ روک رہے ہیں کیوں گناہ کا کام کر رہے ہیں اور اگر میلاد منانا میلاد سے روکنا یہ سواب کا کام ہے ٹھیک ہے پہلا سوال میرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میلاد سے روکنا یہ گناہ کا کام ہے کہ سواب کام اگر آپ کہتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے نہیں روکنا چاہیے تو پھر کیوں روکتے ہیں بھائی کیوں روکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر گناہ کا کام ہے اور نافرمانی کا کام ہے تو پھر یہ یہ بھائی کیوں روکتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود گنے گار ہو جائیں گے اگر میلاد سے روکنا نیکی کا کام ہے سواب کا کام ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے بارے میں لوگوں کو بتایا حضور اس نیکی کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اگر نہیں جانتے تھے حضور تو مطلب یہ کہ حضور پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ حضور نیکی کا کام نہیں جانتے تھے حضور پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ حضور نیکی کا کام نہیں جانتے تھے اگر یہ الزام لگاتے ہو آپ حضور پر تو بے دین ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے نعوذ باللہ اور اگر حضور اس نیکی کے بارے میں جانتے تھے تو پھر میرا سوال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس نیکی کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا اگر اس نیکی کے بارے میں بتایا تو پھر آپ دلیل دیجئے کہاں حضور نے بتایا ہے کہ میلاد سے روکنا ثواب کا کام ہے اور اگر حضور نے نہیں بتایا ہے تو پھر مطلب یہ کہ آپ حضور پر الزام لگا رہے ہیں کہ ماذا اللہ حضور نے تبلیغ کا کام صحیح سے نہیں کیا اور لوگوں تک نیکی کی باتیں نہیں پہنچائی ہیں جبکہ قرآن ارشاد کرتا ہے قرآن کہتا محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کی دین کو مکمل کر دیا ہے اور یہاں میلاد سے روکنا آپ نیکی کا کام سمجھتے ہیں نیکی کا کام سمجھتے ہیں تو بتائیے حضور نے کہاں بتایا ہے کہ یہ نیکی ہے اگر حضور نے نہیں بتایا اگر حضور جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اگر آپ کہتے ہیں حضور نہیں جانتے تھے تو پھر حضور پر نا جاننے کا الزام لگاتے ہو اگر کہتے ہو کہ حضور جانتے تھے تو پھر بتاؤ کہ حضور نے کہاں منع کیا کہاں آپ کو بتایا کی اس طرح روکنا ثواب کا کام ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں بتایا تو پھر مطلب یہ کہ حضور نے دین کا کام ماذا اللہ پورا نہیں کیا تو ذرا آپ سوچیں کہ میلاد سے روکنے پر آپ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں حضور پر ان تینوں سوالوں کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی ان سوالات کو سمجھ نہیں پائیں ہوں گے لیکن بار بار اگر سنیں گے تو اس کو سمجھ جائیں گے اور کوئی وہابی کوئی دیووندی اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اور اپنی ہڈ دھرمی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے گالیاں بکے اور میلاد سے روکنے سے باس نہ آئے میرے ان تینوں سوالات کو آپ اپنے تمام ساتھیوں تک شیئر کریں اور ہر وہابی ہر دیووندی سے اس سوال کا جواب مانگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ